اسلام علیکم ویلکم ٹو فرحاز کے چین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے سٹر پر فولو نہیں کیا ہے تو دسکرپشن باکس پر جا کر میرے افیشل ایک آن کو کلک کریں اور مجھے سٹر پر فولو کریں آج ہم بنائیں گے کلیجی گردے مٹن کلیجی گردے یہ دیکھئے یہ ہم نے کلیجی گردے لے لیا ہے ہم نے اس کو تین چار بار دھولیا تھا اچھے سے اب ہم اس کی اس میل وغیرہ نکل جائے تاکہ یہ بلکل جو اس میں بلڈ وغیرہ آتا ہے وہ بلکل اچھے سے کلین ہو جائے اس کے لئے ہم آپ کو یہ میتھرڈ بتاتے ہیں وائیڈ وینیگر گھر میں سب کے ہی موجود ہوتا ہے اس کو ہم چار چمچی تی سپون لے کر ڈال کر اس میں رکھ دیں گے اور اس کو ہم آدھا گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے یا آپ ٹو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا سارا جو بچہ ہوا اس کے اندر بلڈ وغیرہ ہوگا وہ سب ب ہر آجائے گا اور پھر ہم اس کو دوبارہ دھولیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں وائیڈ وینیگر موجود نہیں ہے تو آپ اس کی وجہے نیبو کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آدھا گھنٹے بعد اس کے اندر سے یہ سارا جس کا گندہ پانی وغیرہ تھا سب آگیا ہے اب ہم اس کو تین بار اچھے سے واش کر لیں گے یہ دیکھئے ہم نے واش کر کے اور اس کا سارا پانی نکال کے ایسے چھان لیا تھا اب ہماری کلیجی اور یہ گردے کتنے کلین ہو چکے ہیں اس طرح سے بہت ساف دھول جاتے ہیں اور اس میل وغیرہ سب نکل جاتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے پانچ گاٹیں پیاس کی لئی ہیں آپ چاہیں تو دو بڑی گاٹ لے سکتے ہیں یہ چھوٹی تھی تو ہم نے پانچ لیا ہے اور یہ ہم نے سرسوکر تیل لیا ہے ہنڈیڈ ایمل آئل ہے اور ون ففٹی گرام ہمارا دہی ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے اور ون ون ٹی سپون الگ الگ ہم نے ادرکل حسن پیسٹ لیا ہے یہ پانچ چھے ہم نے گرین چیلیز لی ہیں اور ادرکل کا ایک ٹکڑا لیا ہے یہ ہم نے ایک بلیک بڑی الائچی لی ہے ایک چھوٹی سنیمن اسٹک لی ہے یہ چار پانچ چھوٹی ہری الائچی ہیں آدھی چمچی زیرا ہے پانچ چھے کالی مرچے ہیں اور چار لونگ ہیں اور دو بے لیوز ہیں مطلب تیش پاک یہ ہم نے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے میتھی کے پتے ون ٹی سپون ریڈ کشمیری پارڈر ہے اور یہ ہم نے ڈیر بڑا چمچ دھنیا پارڈر لیا ہے مطلب ٹیبل سپون اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہم نے لال مرچ لے لی ہے اور یہ ہم نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون اور ویسے ہم ذائقہ چیک کرنے کے حساب سے ہی اپنا نمک بڑھا بھی لیتے ہیں اب ہم اس کو کٹ کے باری کٹ کے رکھ لیں گے اور ادھرک کو لمبا لمبا باری کٹ لیں گے ہم نے کوکر گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں سرسو کا تیل ایٹ کر رہے ہیں جو ہم نے ہنڈر ایمل لیا تھا آپ جو تیل چاہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ ویجیٹیبل آل پسند کرتے ہوں اور یہ سارے ہم کھڑے گرم مسال اس کے اندر ملا دیں گے اور اب ہم ادھرک لسن پیسٹ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہم تھوڑا اس کی کچھی سمیل نکلنے تک اور اس کو تھوڑا پینک ہونے تک پکا لیں گے فرائی کر لیں گے یہ دیکھی یہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اپنا مٹن کا لیجی گردہ اس کے اندر ملا دیں گے اور یہ ہم نے جو اپنا دہی لیا تھا 150 گرام اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم پانچ میٹ اچھے سے سب چیزوں کو ملا لیں گے اب ہم اس کے اندر سارے اپنے کھڑے گرم مسالے بھی ڈال چکے تھے اب ہم اس کے اندر اپنے سارے پسے وے گرم مسالے ڈال دیں گے پسے وے یہ دیکھئے ہم نے سارے مسالے ڈال کے اس کو بھون لیا ہے اب ہم نے جو پیاس دیا تھا اسے باریک لمبا کٹ لیا تھا یہ بھی اس کے اندر ڈال کر دیں گے کیونکہ ہم کوکر میں بنا رہے ہیں تو اس سے یہ نا بہت آسانی سے گل جائے گی پیاس ساری ہمیں پیس کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمارے ادرک لحسن دہی نہیں اور پیاس بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اسی کے اندر ہم بس اب اس کا یہ لٹ لگا گے اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے دو سیٹی آنے تک ہم اسے پکائیں گے اور اگر آپ کھول کے بنا رہے ہیں تو اس میں پھر آپ چیک کریے گا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے پندر مینٹ بعد اپنا کوکر کھولا تھا تو جو بھی پانی وغیرہ سب چھوڑ دیا ہے ادرک لحسن اور دہی وغیرہ نے اور ہماری کلیجی آدھی گل چکی ہے اب ہم اس جگہ پر یہاں نمک ایڈ کریں گے ہم نے نمک پہلے اس لیے ایڈ نہیں کیا تھا کہ اس سے کلیجی کا کلر بہت ڈارک ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں مہتی کرتا ڈالی ہے تو ہم نے دیکھو چنٹی ویٹی اور یہ بھنٹی سوڑی بڑھا مسائل ہے یہ دیکھو سوڑی سے ڈالی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے بھوننے دیں اپر جتنا ہم اس کو بھوننے کے بعد جتنا ہمیں ضرور ہے کہ ہمیں دے بھی تھوڑی خکرے یا تھوڑی پڑھے اور ساکھ تو ہم اس کے اندر پانی ایک کر دیں گے یہ ہمیں پاس میں بھونے لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں سیم طریقے سے آپ کھول گیا بھی بنا سکتے ہیں بس اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور کوکر میں تھوڑا جلدی بن جاتی ہے اور ایک بات یہ ہے کہ کلیجی کو کبھی بھی اوورکک نہیں کرنا چاہیے اس سے وہاں جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا زیادہ وہ کر رہے ہو جائے گی کلیجی کو پکائیں جتنا ہمیں پکائیں جتنا ہمیں جلدی بھوننے سکتے ہیں اور جتنا ہمیں جلدی بنتے ہیں اتنا ہمیں اچھے دیکھیں بس ٹائم گریبی رکھنی ہے تو کم پانی ڈالیں اور زیادہ رکھنی ہے تو زیادہ پانی ڈالیے تھوڑا اور اب ہم اس کو پھر سے دو سیٹی آنے تک پکا لیں گے یہ دیکھئے ہمارے دس منٹ ہو چکے تھے ہمارے کوکر میں دو سیٹیاں آ گئی تھیں اور جب پورا پریشن نکل گیا ہے کوکر کا تب ہم نے اسے کھولا ہے تو ہماری یہ کلیجی پوری طرح گل چکی ہے اچھے سے بس اب ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اور دیکھئے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ باریک کا درخ کٹ لینا ہے تو یہ ہم نے کٹ لیا تھا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور باریک باریک ہری مرچے کٹ لی تھی یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اس سے ذائقہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے آپ ضرور ڈالیے گا را کٹ let جید یا را دا تو ہم تک لوگ آپ اس بھی اچھے یا رين موسیقی